ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو فلوڈی سٹھا وزار دلی وزن سبت چنانف کے لیے کیا آنکڑیں آپ پر دکھا رہا ہے سٹھا وزار کا اوپنین پول کیا کہتا ہے اور دلی میں آپ کی بار کس کی سرگار اور کس کے لیے کتنی سیٹھے جا سکتی ہیں کس پارٹی کے لیے کیا یہاں پر بھاؤ نکل کا سامنے آ رہا ہے اروند کیجیوال کا سابطہ پر کہنا ہے آپ کی بار ان کی شرکار اور بڑے کنڈیڈیٹ نہ اتارنا ہی یہاں پر کیجیوال کی پہلی جیت یہاں پر ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں وی جی پی اور کانگریس نے یہاں پر کیجیوال کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے ایسا یہاں پر آمادی پارٹی کے کارکرتا آسو ایم یہاں پر کیجیوال کا سابطہ پر کہنا ہے وی جی پی ادیکش منوش سیواری کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اب کیوار ان کی شرکار اور پچاس سیٹے اب ان کے پکش میں آ سکتی ہیں لیکن سٹا وزار ان ستر سیٹوں کے لیے کیا آخری دکھا رہا ہے اور اگر بات کرتے دلی میں چھتی سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آ جاتی ہے اور اس سے پہلے دوہزار تیرہ اور دوہزار پندرہ میں یہاں پر آمادی پارٹی کی سرکار رہی ہے لیکن دوہزار بیس کے لیے کیا یہاں پر آخری نکل کر سامنے آ رہے ہیں سٹا وزار سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی جی پی کیلئے جاں دوستو بی جی پی کے اگر بات کریں تو بی جی پی کے لیے جو بھاو نکل کر آ رہا ہے ان تیس سیٹوں کیلئے اگر بات کریں تو تیس سیٹوں کیلئے جو بھاو ہے وہ الگ ہے اور چالیس سیٹوں کے لیے جو آخری ہیں جو کئی بڑے ایکسور لوگوں کی طرف سے یہاں پر آنکڑے اب تک پہنچے ہیں اور اس ویسور آپ کو یہ جان کر دی رہے ہیں کہ تیس سیٹوں کیلئے جو آنکڑے ہیں وہ بیس سے پچیس روپے مطلب ایک روپے کی بدلے آپ کو بیس سے پچیس روپے بن سکتے ہیں اور جو چالیس سیٹے ہیں وہ کہیں نے کہیں بھاؤ کم ہیں اور جس کے بھاؤ کم ہوتے ہیں سرکار اس کی بن جاتی ہے ایسے آنکڑے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں کہ چالیس سیٹوں کیلئے بھاؤ کم ہیں لیکن تیس سیٹے ایسی ہیں جو کہیں نے کہیں بی جی پین تیس سیٹوں پر کافی پچھڑتی نظر آ رہی ہے جو یہاں پر فلو دی سٹا بازار کی آنکڑے نکل کے سامنے آ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر کانگریس کیلئے تو کانگریس کیلئے کافی زیادہ بھاؤ دیا جا رہا ہے اور جس کی سرکار بنتی ہے کافی کم بھاؤ اگر ہوتا ہے تو سرکار بننے کی چانسز زیادہ رہتے ہیں ان ستر سیٹوں کیلئے یہاں پر جو بھاؤ ہے کانگریس کیلئے نمپی سو سو روپے ایک کے بدلے دیا جا رہا ہے بندل سرکار بنانے کا جو چانس سے کم ہے کیونکہ آنکڑے ان کے پکش میں نہیں ہیں اور جس سرکار سے لوگ سوا کے آنکڑے بھی دیکھنے کو ملے اور اس سے پہلے بیدھان سوا میں بھی ایک بھی سیٹ اپس تک کانگریس نے کھاتا نہیں گھولا تھا کہیں کہیں اس کو بھی یہاں پر سکتا بزار نے مدد نظر رکھتے ہوئے یہ آنکڑے جاری کے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آمادی پارٹی کے لیے آمادی پارٹی کے لیے پھلحال جو یہاں پر 30 سے 40 سیٹیں ہیں اس کے لیے جو بھاؤ ہے ہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے اور ان میں اگر بات کرتے ہیں تو 30 سیٹوں کے لیے جو ہے آمادی پارٹی ایک کے بدلے یہاں پر ایک روپے ہی دیا جا رہا ہے مطلب سرکار بنانے کے چانسز ہیں 30 سیٹوں کے لیے لیکن 40 سیٹوں کے لیے جو بھاؤ ہے وہ کئی نکی بڑھ جاتا ہے اور 40 سیٹوں پر بی جی پی کانگریز اور آمادی پارٹی کے بیچ کڑی ٹک کر دیکھنے کو ملے گی اب وہ کون سی 40 سیٹیں ہیں اس کی جانکاری بھی آپ کو بہت جلد یہاں پر ملے گی تو اس کے لیے اپنی چینل کو سسکرائب کر لیجئے ایک پر لوگوں کی مہدھیم سے جانکاری اب تک پہنچی ہے اس کے انوصر اگر بات کریں تو بی جی پی کو 15 سے 25 سیٹیں جا سکتی ہیں یہاں پر جو آخرے نکل کر آ رہے ہیں اور کانگریز کے لیے 3 سے 6 سیٹیں آ سکتی ہیں آمادی پارٹی یہاں پر 40 سے 50 سیٹیں آ سکتی ہیں حالانکہ 2015 کی مقابلے 2020 میں نقشان ہو رہا ہے لیکن اتنا نقشان نہیں ہے کہ وہ سرکار میں باپسی نہ کر سکیں سرکار کے پکش میں یہاں پر آخرے نکل کر آ رہے ہیں یہ یہاں پر جو آخرے بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر ایوی پی نیوز نے بھی یہاں پر اوپنین جاری کیا تھا اور اس اوپنین کے انوشار آمادی پارٹی کو 60 سیٹیں تو بی جی پی کو صرف آٹھ اور کانگریز کے سیمت تین سیٹیں آتی نظر آ رہی ہیں تو اس کو بھی دیکھتی ہوئے یہاں پر 60 بزار نے آخرے جاری کیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے 60 بزار کی انوشار یا جو اوپنین پول یہاں پر ایوی پی نیوز نے جاری کیا تھا اس کے انوشار لیکن آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ باکس میں لکھی ہے کہ بی جی پی کو اس وار کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اور کانگریز کے لیے کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں اور آمادی پارٹی لیے کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں اگر آپ 60 کی ہاں پر جو ہے کمیٹ باکس اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کے آنکڑے بھی بہت جد کلیکٹ کر کے ایک نیا اوپنین پول آپ کو دکھائیں گی جو کہ آپ کے کمیٹ کے آدھار پر ہوگا کہ آپ کس کے پکش میں کتنا یہاں پر چاہتے ہیں کیس کی سرکار بنے تو اپنی رائے کبر باکس میں دیجئے اور فالوہ نہیں سکتا وزار جو آنکڑے ہاں پر زاری کیے ہیں یہ یہاں پر سمبھاوت آنکڑے ہیں ان آنکڑوں میں بھی پھر بطل ہو سکتا ہے 11 فروری کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لیے ہمیں کر لینا انتجار اور اس سے پہلے جو بھی جانکاری آپ کو ملے تو اس کے لیے پیش شیرن کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹام ملتر ہے